آج جب بہت اچھا فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے میں جو ہماری مطالبات تھے وہ انکارپوریٹ ہو گئے ہیں عدالت میں اس کو تسلیم کر لیا ہے اور قرار دیا ہے کہ یہ مطالبات جو انہوں نے کیے تھے یہ قرآن و سنت کے مطابق تھے مثلا ہم نے سیل پرسیوٹ جنڈر آئیڈنٹیٹی کو خلاف قرآن و سنت قرار دیا تھا ہم نے سیکشن ٹو ایف میں جنڈر آئیڈنٹیٹی کی ڈیفینیشن کو خلاف قرآن و سنت ہم نے جو ٹرانسجنڈر کی تعریب ہے سیکشن ٹو ایف میں اس کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا تھا ہم نے اس قانون کے تحت وراثت کی تقسیم کے ایک بندہ مرد ہوگا ایک بندہ عورت ہوگی لیکن وہ اپنے آپ کو تخیل کے لحاظ سے مرد تسلیم کر کے مرد کا وراثت لے گا تو یہ خلاف قرآن و سنت قرار دیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایکٹ جو ہیں مسلم عورت کی جو موڈسٹی اور ڈیگریٹی ہے اس کا جو بقار ہے اور احترام اس کے خلاف کے ان ساری چیزوں کو عدالت میں تسلیم کر لیا شکر الحمدللہ کے اسلامی شریعہ عدالت میں یہ کیس آیا اور آج اس کا بہت اچھا فیصلہ ہوئے کہ یہ جتنے گیز ہیں جتنے ایکس کارڈ ہیں وہ سارے کینسل کیے جاتے ہیں پاسپورٹ کینسل کیے جاتے ہیں ان کی فنڈنگ بھی کینسل ہونی چاہیے جو باہر کوئی مالک سے آتی ہے ان کی جابز جو ہیں وہ بھی کینسل ہونی چاہیے سب کو کینسل ہونی چاہیے آرڈٹ ہونی چاہیے کرونا پہ جو آئے ان کو فنڈ وہ کہاں سے آیا کہاں لگا ہے اور ہم بہت خوش ہیں کہ اسلام کے مطابق یہ فیصلہ ہوئے ہے کہ کوئی بھی مرک ذہن سے سوچز کر آئی ڈی کارڈ بنا دی گئے جنے تو وہ غلط تھا بہت اچھا فیصلہ ہوئے ہوا ہوا یہ ہے کہ اس قانون میں انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے اس کو ایک انسانی حق کے طور پر کہ آپ اپنے کو جو سمجھنا شروع کر دیں وہی اپنی سیکس جار کے لیے خوالیں جو کہ غلط تھا غلط ہے غلط رہے گا اور یہ ایک اٹیک تھا اٹیک ہے خاندان کے ادارے کی اوپر اور یہ خاندان کے ادارے پر اٹیک کہاں سے ہوتا ہے یہ وہاں سے ہوتا ہے جہاں خاندان کا نشان نام و نشان مٹ رہا ہے وہ ہمارے خاندانوں کا بھی نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں یہ خاندان کے تحفظ کے لیے عورت کے وقار کے تحفظ کے لیے اسلامی تعلیمات کے تحفظ کے لیے اس کو چیلنج کیا گیا تھا اور وہ چیلنج جو آج ہمارا کامیاب ہوا جہاں تک جو سوال ہے ہماری ترانسجنڈر جو آئیڈنٹیز ہیں یہ وہ حقوق ہیں جو ہم لے کے پیدا ہوئے ہیں اس کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا تو میں بطور اس پانڈنٹ اس قانون کا دفاع بھی کر رہی تھی اس کیس کا تو جہاں تک سوال ہے کہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں کسی بھی انسان کے کسی بھی پاکستانی شہریوں کے حقوق کو نال ان وائیڈ نہیں کر سکتے تو ہمارے سخت حفظات ہیں ہم شریعہ پیلٹ بینچ کیم میں جائیں گے اور اس فیصلے کو چیلنج کریں گے ہم شریعہ پیلٹ بینچ کیم میں جائیں گے